دس محرم کے دن منڈی کے اڑائی گاؤں میں شہدہ کربلا کے نام پر کارکرم کا آیوجن کیا گیا جس میں منڈی اور پنچ کے علماء کے ساتھ ساتھ ستھانی لوگوں نے بھاری تعداد میں حصہ لیا اس افسر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ مقدس کا بھی لوگوں کو دیدار کرایا گیا کارکرم میں علماء نے شہدہ کربلا کی زندگی اور شریعت کی خاطر ان کی قربانیوں کو یاد کیا اور امن شانتی کے ساتھ ساتھ بھائی چارے کا درس دیا آپ کو بتا دیں کہ اڑائی گاؤں منڈی کا دور دراز سیماورتی چھیتر ہے جہاں ہر سال دس محرم کے دن خاص کارکرم کیا جاتا ہے اور لوگوں کو امن اور شانتی کا سندیش دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ماہ مقدس کا بھی دیدار کرایا جاتا ہے دور دراز علاقے اڑائی میں سڑک نہیں بنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دور دور سے ماہ مقدس کا دیدار کرنے آتے ہیں اور دیش دنیا کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقے اڑائی میں سڑک نہیں بنی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دور دور سے ماہ مقدس کا دیدار کرنے آتے ہیں اور دیش دنیا میں امن اور شانتی کے لیے خاص دعائیں مانگتے ہیں منڈی سے وقت انڈیا کے لیے سرفراز چک کی ریپورٹ آج دس محرم الحرام کو یہاں جشن شہدہ کربلا نہتیہ کی دوتو اعترام سے منایا گیا اس میں شہدہ عظیم کی ان کربانیوں پر روشنی ڈالی گئی جو امت مسلمہ کے لیے مشلرہ اور قیامت تک بقائے دین ہیں آج اس مقام پہ جہاں سیدنا امام حسین کی صیرت پر روشنی ڈالی وہاں اسی مقام پہ اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مقدس ہے اس موہ مقدس کی بھی دیدار کروایا گیا اور اس موہ مقدس جو کہ یہاں حضرت حسین القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لائے تھے ریاست جمہو کشمیر میں دو ہی جگہ موہ مقدس شریف ہیں حضرت برد سرنگر میں اور یہاں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ علاقہ دور دراز کٹا پٹا ہونے کے دور دراز ہونے کے ناتے یہاں اتنی اشاعت نہیں ہو سکتی ہے لوگ دور دور سے چل کے آنا بڑا مشکل ہے پھر بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ تشریف لاتے ہیں اور موہ مقدس کا دیدار کر کے اپنے ایمان کو اپنے دل کو اپنے روح کو ترو تازہ کر کے جاتے ہیں اور ایمان کی بقا میری اسی زمن میں سرکار سے گزارش ہوگی کہ ہم نے با رہا سرکار سے اسی مقام پہ پچھلے سال بھی یہ عرض کی تھی کہ یہاں روڈ کی بڑی خاصتہ حالت ہے یہاں لوگ تشریف نہیں لاسکتے ہیں اس لیے اس روڈ کو جلد جلد پائے تکمیل پنچائے جائے تاکہ ظاہرین کو آنے میں تکلیف نہ ہو سکے موسیقی